بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے سوزاد علی ان کا سوال ہے سائنہ نام کا کیا مطلب ہے سائنہ نام کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں کہ سائنہ جو نام ہے یہ کافی تلاش کیا گیا کسی بھی اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے اردو عربی کتابوں کے اندر یہ لفظ نہیں مل پایا ہے اور دوسری بات سائنہ نام چونکہ غیروں کے یہاں رکھا جاتا ہے غیر مسلم عام طور پر سائنہ نام رکھتے ہیں اس لئے یہ نام رکھنا چونکہ کتابوں میں جو اردو عربی کی کتابیں ہیں ڈکشنری کی لغات کی ان میں یہ نام موجود نہیں ہے اس لئے اس نام کی بجائے ہم کوئی اچھا بمانہ نام رکھیں یا صحابیات رضی اللہ عنہ کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں اور سائنہ نام چونکہ غیر مسلم بھی رکھتے ہیں اس لئے ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے یہ نام ہمیں اس لئے بھی نہ رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے من تشبہ بی قوم فہوا منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس لئے غیروں کی مشابہت سے بچتے ہوئے یہ نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اس کے بجائے ہم کوئی اچھا عربی بامانہ نام رکھیں یا صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہنہ کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں فقط واللہ خوالہ